شاتر آفتاب پر اب دھیرے دھیرے شکنجہ کستا جا رہا ہے پلس ایک ایک کر کے ثبوت کی کڑیوں کو لگتار جوڑ رہی ہے شدہ کی خوپڑی ملنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے جہاں سے آری آفتاب نے خریدی تھی اس دکاندار سے بھی پلس کو کافی ثبوت ملے ہیں اس بیچ نارکو کی تیاری ہے دلپلس افصل کے ٹیم کے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم تیار ہے نارکو ٹیسٹ کی ویڈیو گرافی بھی ہونی ہے لیکن آج نارکو نہیں ہوگا آفتاب سے جھڑے ایک ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں اوہ سب سے بڑے ٹیسٹ کی بھی تیاری قریب قریب مکمل ہو گئی ہے جس کے آگے اس شاتر کی کوئی چال کام نہیں کرے گی آفتاب کا نارکو آج نہیں ہوگا لیکن اس پر کام آگے بڑھ گیا ہے ڈلی پولیس اور ایف ایسل کے افزر لگاتار نارکو پر منتھن کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ ایف ایسل ٹیم اس کیس کو ٹاپ پریاریٹی پر لے رہی ہے آج اس کیس کا نارکو ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جو ہماری فورنسک سائنس ہے ایک لوکارڈ پینسپل ہے جو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوئیں گے اس لوکارڈ پینسپل پر کام کرتی ہے کہ کرمنل کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے کچھ ایویڈنس تو فیجیکل ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں پر کچھ ایویڈنس کرمنل کے مائنڈ میں ہوتے ہیں ان کو اگلوانے کا ایک طریقہ ہے نارکو ٹیسٹ کئی اور مرچو پر بھی مل رہی سبوتوں کے بعد اب شاتیر آفتاب گھرتا جا رہا ہے مسئلن اس دکاندار نے پولیس کو پورا سچ بتا دیا ہے کہ کیسے آفتاب نے اس کی دکان سے آری سے لے کر دو ہتھوڑے خریدے تھے شاتیر دیماغ اس حیوان نے دکاندار سے کیلے بھی خریدی تاکہ وہ ایک بار کی دیکھنے پر کارپینٹر لگے وہ ہم سے آری بلیڈز کیلے اور ہیمر وغیرہ لے کر گیا تھا کیا اسی ٹائپ کی چیزیں تھیں وہ جو آپ کے دکان کے سامنے بلکل سر اسی ٹائپ کی چیزیں تھیں یہ آری یہ آری ویڈٹ یہ سر دس روپے کا بلیڈ آتا ہے آری کا سر اس سے آپ لوہا لکڑی کچھ بھی کٹ سکتے لوہا بھی کٹ سکتے پولیس لے کر آفتاب کو دکان پہ آئی یہ ساری چیزیں آفتاب نہیں آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں جی اسی نے آئیڈنٹیفائی کر رہی ہیں کہ میں یہ سامانیاں سے لے کر گیا بلکل میں یہ دکان پولیس اب آفتاب سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے ہتھوڑے کیوں خریدے تھے بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہتھوڑیاں لے گیا تھا ان کی کیا زورت پڑی تھی یہ جو کیل لے گیا تھا اس کی کیا زورت پڑی تھی آفتاب کو جو یہ ساری چیزیں وہ یہاں سے لے کر گیا تھا فلال پولیس نے ان کا ریٹن اسٹیٹمنٹ میں لے لیا ہے راجن جو کی دکان پہ بیٹن کا کہنا ہے کہ انہیں ایکزیکٹلی یاد نہیں تھا کیونکہ پرانی بات ہے سی سی ٹی وی ہے لیکن سی سی ٹی وی میں صرف ایک مہینے کا بیک اپ رہتا ہے تو فلال انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے اور اس معاملے میں ابھی آگے پوچھتا چھونی اور جانچ ابھی باقی ہے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ آفتاب کئی فون کا استعمال کر رہا تھا جانچ کے دوران پولیس کو جو بل برامد ہوئے ہیں اس پر اور مومبائی سے اس کا سامان لانے والے ٹرانسپورٹر کے بل پر الگ الگ فون نمبر ہے ادھر سبوطوں کے ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے دلی پولیس کو سرچین کے دوران کھوپڑی کا نچلا حصہ ملا اسی کے ساتھ تین انیا ہڈی بھی ملی آروپی آفتاب کے بتائی ٹھکانے پر ہی دلی پولیس نے سرچا بھی ہان چلایا اسی ٹھکانے پر کھوپڑی کا نچلا حصہ جبڑا ملا کول ملا کر نئے سبوطوں سے ایش شاتیر پر شکنجا کس گیا ہے ہیمانشو مرشرا کے ساتھ ارون دوچھا آج تک